بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں سے آبا زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اولاد زبا کر دی جاتی ہے ہم تو یہ کہہ نہیں دیں کہ کیسے زبا کیا انہوں نے آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتا ہے ان کی شہادت بھی سب کو پتا ہے جامیہ ترمزی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور المستدل عاقم میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں تو یہ تو دیفنیٹ حدیثیں ہیں یہ تاریخ تو نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمین ہیں تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گلٹیس میں نہیں پڑھتے ہیں ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلافدہ راجلہ کو ملوکیت میں بدل ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں بندے ہندے چھوڑیں آلٹیمنٹلی کیا نکلا ہے کس کی وجہ سے ہوئے وہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے ہم کب کہہ رہے ہیں خوبیہ کیمرے لگا گئے کس نے گولی پہلا تیر پیزنے چلایا یہ وہ ہم تو بتا رہے ہیں کس کے دورے حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا اس کو کس طریقے سے لا کے تخت میں بٹھایا گیا وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں حدیث کی کتابیں اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رف الیدین کی حدیثیں لینی ہیں یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہیں اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیئر کٹ پھر ہم آپ سے واقعہ کربلانی ڈسکس کریں گے حجیت حدیث میں بات کریں گے آپ کو اپنے آپ کو منقرینِ حدیث کہنا پڑے گا یہ آپ سکروٹنگ کیسے کریں گے اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمتِ صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو برلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن میں تھوڑی آیات ہیں آپ پھر مڑ مڑ کے پڑھتے ہیں قُل اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ بِسْلُكُمْ اس میں تو نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہو رہی ہے تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں ناؤدبِ اللہ نہ ہو رہی ہے آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی سپیشیس بشر ہے یہ ہم اپنے عقیدہ سمجھتے ہیں وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں تو پھر اس وقت آپ بھی پریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا تھا آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں احادیث ہے امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی وہ جماعت توزخ کی طرح بلا رہی ہوگی اور امار ان کو اللہ اور جنت کی طرح بلا رہا ہوگا اب اس کے نرغے میں جو جو آتا ہے وہ آئے میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگ کے مو کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبیل اسلام کو گوں گے آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے محالفین کو آپ نے دوزخ کی طرح بلانے والی جماعت کہا دیا تو لے آپ ٹکر جائیں سیدھا دوزخ میں اور تھوڑی جرت کریں آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ اپنے لئے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر جزید اور جزید کے اباؤجداد کے ساتھ کریں اور اس کی اولاد کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین مولا علی علیہ السلام اجمعین اور ہمیں بیعت کے ساتھ کریں آمین اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں کیونکہ ان کو پتہ ہے تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی تو اپنا آپ کو ملکرین حدیث لکھ لیں پھر احجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی اور یہ ٹی وی پہ بھی آکے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کیا ہے جو پیچھے سے خراب تھا یزید کو لے کے بیٹھے ہیں یزید 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 کوئی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا اگر نئی شکین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلماس دو سو سے زیادہ حدیث میس ٹیم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم جمعہ کیے پڑھیں اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے سر ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلی کے سامنے کرتے ہیں نیکہ سے تو پھر لانت کے مستقیق تو ہو رہے ہیں حق چھپا گئے اور کیامل دین کے موہ پہ لگام ڈالی وہ پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ وامو ناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیئے وہ صحابہ اکرام بھی بعض کات ایسی باتیں پبلیکل ہی نہیں کرتے تھے میں نے اس کے اوپر بڑھا ایک میرے کلیپ ہے تو جو چیزیں نبیل اسلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے میں نے آج تک آپ کو منافقین کے نام بتائیں آپ نے ازیفہ اپنے جمان کو بتائے صحیح بخاری میں آتا ہے تو میں نے آپ کو بتائیں آپ رازدار رسول تھے وہ ختم ہوگی پا میں نے کبھی ڈسکس کی ہے اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا میرے صحابہ میں بارہ منافق ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کی ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے اور ان میں سے آٹھ ایسے ہے جس کی کمر پہ دوبیلہ پھوڑا نکلے گا میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دوبیلہ پھوڑا نکلا اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے بتایا تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبیل اسلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہے یہ امام بہاری عدیث نبوت کی دلیل کے چپٹر میں لے کے آئے ہیں اور امام بہیعقی نے ساڑھے تین ہزار احادیث میں مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں اس کی اوپر اور اس میں یہ ساری عدیثیں ہمارے ابن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آل موست تیس سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلی بتا دیا یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں بیان کرنے والی علامات النبوہ کی حدیثیں ہیں آپ کہتے ہیں چھپائیں اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نہ تو علامات النبوہ والی حدیث ہے کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے ورنہ میرے ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذب اللہ امت کو مسئیبت میں ڈال دی ہے آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا کیوں فرمایا آپ نے میں تو بیان کر کے مجرم ہوں تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ مسند آمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حاک کے کتے بھوکیں گے تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی الاسلام کو محبت تھی لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے آپ نے اپنے گھر کی قبر بھی نہیں چھپا بتا دی یہ ہوگا اور اس سے بڑھ کے آپ صحیح بخاری میں دیکھیں ہمار ابن جاسر کا خطبہ ہے میں نے یہ سارا پرشان نہیں ہونا یہ سیچ پیپر میں سارا بھی موجود ہے اور کوئی چیز بھی ایسی ہے جو اس میں سکیپ ہوں سیدہ بخاری میں خطبہ ہے کہ ہمار ابن جاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بسرا سے سیدہ عائشہ آ رہی تھی اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے تو ہمار ابن جاسر کو تیار کرنے کے لیے یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس کتال کے لیے مولا علی نے بھیجا تو سیدہ امار ابن جاسر نے وہاں پہ کوفے کے لیمبر پہ خطبہ دیا بخاری کے الفاظ ہیں اوپر والی سیڈی پہ امار ابن جاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا حالانکہ حسن ابن علی سے چار گناہ بڑی عمر تھی امار ابن جاسر کی نائنٹی پلس ہو چکے میں تھے ان چار گناہ ان کی عمر تھی لیکن اہلِ بیعت کا اترام کیا خود نیچلی سیڈی پہ بیٹھیں بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں عزمائی ہے ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے سیدہ ایشہ دنیا اور آخرت میں یعنی عزت اپنی جگہ قائم یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آگئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے غلطی اپنی جگہ ہے پیغمبر نہیں ہے وہ اور دوسری طرف علی بن ابی طالب ہے اللہ اب دیکھے گا تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی علی کی نہیں اللہ کی کیوں یا ایوہ الذین آمنوا اتیع اللہ و اتیع الرسول و اولی الامر میں ان کا اولی الامر مولا علی ہیں ان کی اطاعت واجب ہے یہ اللہ نے ازمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اور آپ حیران ہوں گے یہ حدیث امام بحاری حضرت عائشہ کی فضیلت والے چپٹر میں لے گیا ہیں اگر امام بحاری مشورہ کر لیتے ہیں نا ناسبیوں سے تو انہوں نے کہنا تھا سر آخری حصہ ہی رکھو اور پچھلے اللہ رینڈ دو بلکہ پچھلے اللہ رکھو آخری اللہ رینڈ دو کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں وہ عدیث گھڑنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کارٹ چھانٹ کرنے کا وہ آدھی حدیثیں لکھتے ہیں آدھی حدیث ایسے لکھتے ہیں امام بحاری کہ سیدہ عمار بن یاسر نے خطبے کے دوران فرمایا کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہاری نبی کی بیوی ہیں بس لیکن امام بحاری نے پوری حدیث لی ہے آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ ازمار ہے کہ عائشہ کی طاعت کرتے ہو یا اللہ کی جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں صحیح مسلم کی حدیث سکس فور ڈبل ایٹ آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی بریلوی دو بندی آل ادھی سب میرے صحابہ کو برا مت کرو بھی اگر تم میں سے کسی نے عہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے ایک مد یعنی چھ سو گرام خیرات کی آدھا کلو اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا بس حالانکہ یہ مسلم کی حدیث سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں گی چگڑے کے دوران حالانکہ دونوں مسلمان تھے دونوں صحابی تھے آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ٹانٹا پر مہت تم میرے صحابہ کو برا مت کرو تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضور میں بھی صحابی ہوں ان کو پتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار تکلیف اٹھانا اور خالد بن ولید نے گولڈن پیرڈ میں سلح و دیویہ کے بعد اسلام قبول کیا تم لوگ یہ کر رہے ہو تم لوگ اگر اہد پاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو یعنی سلح و دیویہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر بھی ہو سکتے اور جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں تو لقا مؤلفت القلوب آل امیہ ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے اور پھر وہ مؤلفت القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سبوش حتم کروائیں سیدون علی پر تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے جن کے بارے میں عدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی بات دینا ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ان کے دماغ کا ڈرل گر جائے گا کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدون علی کی گستاخییں کی ہیں نا ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاخی بھی آل امیہ کے بارے میں نہیں کی ہے میں نے آج تک آل امیہ کے اوپر بائی نیم کسی کے اوپر لانت کی ہے حالانکہ یہ بولا علی پہ کرتے رہے ہیں یہ ہے لانتی خود ہوگئے نا جب بولا علی پہ لانت کی تو لوٹ آئی مسند ابی علی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے مسند آمد میں بھی موجود ہے کہ سیدون علی کو جس نے گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبیر سلمہ نے کہا تھا شیخ زبیر صاحب نے اس کو تحقیم میں صحیح لکھا ہوا ہے فوڈ روڈ کے اوپر کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالییں دی جاتی ہیں تو انہوں نے کہا محاذر اللہ ہم کھ کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا تو عمیہ سلمہ نے کہا تم لوگ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہو کیا جبکہ میں نبی کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت سیدن علی سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے لہٰذا جب یہ تم کہتے ہو نا علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت تو یہ لانت تو تم نبی الاسلام تک لے کے جا رہے ہو نا اوڑ بللہ کیونکہ علی سے محبت کرنے والوں پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ پھر کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے اوہ نا پرانیاں گلہ پرانے بابے پرانے بزرگ چھوٹے ہو صحیح مسلم کھولو سیکس ڈبل ٹو نائن غدیر خم سے اگلی حدیث لعن اللہ عبد تراب کے لفاظ ہے مٹی والے ابن ابی طالب پر لانت یہ لفاظ موجود ہے سب کا ترجمہ لانت ہی ہے تنقید نہیں ہے اچھا پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے صحابہ پر تنقید کرنا اچھا کام ہے کہیں گے نہیں تو بتاؤ یہ برا کام کون کرتا تھا شیعہ کا اببہ کون ہے رافزیوں کا اببہ کون ہے آل امیہ تو لہٰذا شیعہ نے میں کہنا کہ دوسری شیخ خیم کے اوپر بکواس اور تبرہ کرنے کی بجائے نا اب لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں کہ سب مجرمین آل امیہ ہیں اور یہ آل امیہ اور بنو آشن کی لڑائیاں نبیل اسلام کی بیسے سے پہلے چلتے ہیں صدیوں سے چلتے ہیں وہ تو پھر اللہ نے بنو آشن کو ربوت کیلئے چنا تو ان کو یہ پھر جیلسی عظم نہیں ہوئی وہ جیز آگے چلتے ہیں خیر چھوڑ دیں امتل فٹوپک ہے صلاة بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد